اسلام علیکم ایم عمر سلطان 17 ایررر 2633 آج ہم ٹریکٹر کے کولنگ سسٹم کو دیکھتے ہیں کولنگ سسٹم کا جو کام ہوتا ہے وہ ٹریکٹر کی ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو ٹریکٹر ہے وہ اوور ہیٹ نہ ہو اور سیز ہونے سے بس سکیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کولنگ سسٹم کے کمپوننٹس کی اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے ریڈی ایٹر جس کے اندر آپ کا ریڈی ایٹر فینز آجاتا ہے اس کے بعد اس کی ریڈی ایٹر فینز آجاتی ہے اس کے بعد آپ کا اپر ٹینک ہوز آجاتا ہے اور یہ لور ٹینک ہوز آجاتا ہے اور آخر بھی آپ کے پاس ریڈی ایٹر پریشر کیپ آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ورکنگ کی اگر آپ کے انجن کا ٹیپریچر نارمل ہے تو وہ سیدھا لور ٹینک کے اندر آئے گا وہاں سے جو آپ کا لور ہوس پائپر وہاں سے ہوتا ہے واپس انجین کے اندر چلا جائے گا جب انجین کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو اس کے اندر جو کولنٹ ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر بھی انکریز ہو جاتا ہے یہاں پر ایک تھوڈر والم ہوتا ہے جب کولنٹ کا ٹیمپریچر سیونٹی سے ایٹی کی رینج میں آتا ہے تو وہ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ہورڈ کولنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اپر ہورڈ پائپس کے تھروں اس اپر ٹینک کے اندر آتا ہے اس کے بعد وہ سینز کے اندر جو وارٹر جیکٹ ہوتی ہے اس کے درو نیچے مو Platz کرتا ہے تو آپ کا جو ریڈیٹر فانز ہوتا ہے وہ ایر کو سک کرتا ہے اور اسیک ہورڈ کولنٹ سے جو آپ کی ہیروز کو ایبزورو کرتا ہے وہ ایٹموسٹیر کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے اس کے بعد آپ کا جو کول کولنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لور ٹینک کے اندر آتا ہے وہاں سے یہ لور ہورڈ پائپ کے درو ہوتا ہوا انجنز کے اندر واپس چلا جاتا ہے